السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم پارلیمانی طرز حکومت پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کی خوبیاں پڑھ لی ہیں پارلیمانی طرز حکومت ایک ایسا طرز حکومت ہوتا ہے جس میں مکنہ اور انتظامیہ میں گہری ہمانگی پائی جاتی ہیں انتظامیہ یعنی حکومت کے افراد مکنہ میں اسے لیے جاتے ہیں اور وہ مکنہ کی پشنودی تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں مکنہ اور انتظامیہ کے گہرہ تعلق پارلیمانی نظام کے اندر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے اس طرز حکومت میں جہاں بہت سے خوبیاں پائی جاتی ہیں وہاں اس کے اندر کئی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کو آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے پارلیمانی طرز حکومت کو صدارتی طرز حکومت کی نسبت ہم قدر غیر مستحقم کہہ سکتے ہیں اس تظام کے اندر سب سے بڑا نقص یہ پائی جاتا ہے کہ حکومت یا انتظامیہ مستحقم نہیں ہوتی انتظامیہ کے افراد اس وقت تک اپنے عدو پر فائز رہتے ہیں جب تک کہ انہیں پارلیمانی کی اکثریت کا اعتبال حاصل رہے پارلیمانی کسی بھی وقت ادم اعتماد کی طریق پاس کر کے وزیراعظم کو یا بزراء کو ان کے عدووں سے بہت طرف کر دیتی ہے اس وجہ سے اس طرز حکومت میں ایک انسیرٹینٹی یا غیر جوپینی کیفت بھی پائی جاتی ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ مکنہ میں کسی ایک پارٹی کے واضح صحت حاصل نہ ہو اور حکومت بنانے کے لئے دو پارٹیاں کولائٹ کریں ایسی جو مخلوط حکومت ہوتی ہے اس حکومت میں جیسے ہی دونوں پارٹیوں کے مفادات میں ذرا سا بھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور حکومت فوراں سے ٹوٹ جاتی ہے اس لحاظ سے اس طرز حکومت میں پالیسیز کا اور پلاننگ کا فائیو یئرز پلان کا گنٹینویسل یا سمود نہیں چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پارلیمانی طرز حکومت کے دوسری خامی یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں انتظامیاں کافی کمزور ہوتی ہیں حکومت یعنی انتظامیاں مکرنہ کے سامنے جواب دے ہوتی ہے اس طرز حکومت میں پارلیمنٹ یا مکرنہ کی بڑھتری کو مانا جاتا ہے اور انتظامیاں یا حکومت ہر وقت پارلیمنٹ کے دباؤ میں رہتی ہیں پارلیمنٹ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں رکھنے کے لیے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی ازادانہ وہ کوئی فیصلے نہیں لے سکتی بلکہ ہر وقت اسے مکرنا کا اعتماد چاہیے ہوتا ہے اس وجہ سے اس طرز حکومت میں حکومت یا انتظامیاں کافی ہمیں کمزور نظر آتی اس طرز حکومت نے تیسری خامی یہ پائی جاتی ہے کہ اس طرح حکومت کا مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے حکومت مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوتی ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت اپنے پانچ سال مکمل کرے بہت کام ایسا ہوتا ہے پارلیمانی ممالک میں کہ حکومت پانچ سال مکمل کرے خاص طور پر جن جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ سیاسی عدم استقام پارلیمانی نظامے میں بہت نظر آتا ہے جس کی وجہ سے پالیسیز غیر مسلسل ہوتی ہیں اور جو بہت سارے پانچ سالہ اور دس سالہ منصوبے ہیں وہ حکومتیں ٹوٹے کی وجہ سے پایا تک مل تک نہیں مہن سکتے ایک اور چیز جو پارلیمانی طرز حکومت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ سیاسی سازشوں اور جوڑ دوڑ کی آماشگاہ بن جاتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکے اور پارلیمنٹ میں اگر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے یا کثیر جماعتی نظام ہے تو باقی پارٹیز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری پارٹیز کے حکومت کے خلاف باقی پارٹیز کو ملا کر ایسی کوئی سازش کی جائے کہ حکومت کو گرایا جا سکے یا پھر ہر جماعت دوسری جماعت کو شکست دینے کے لیے اس کو ڈی فیم کرنے کے لیے جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرتی ہے یہ چیز ہمیں صدارتی طرز حکومت میں نظر نہیں آتی لیکن پارلیمنٹ طرز حکومت میں ہمیں محلاتی سازشیں یعنی حکومت کے خلاف سازشیں مہت زیادہ نظر آتی ہیں اس کے علاوہ اس طرز حکومت میں ایک اور خامی یہ پائی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ طرز حکومت نے وزیراعظم جو کہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ کابینہ کے مشرع کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اور پارلیمنٹ طرز حکومت نے کابینہ سے مشرع لے کر اس کے بعد پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو وزیراعظم اپنی کابینہ سے مشرع کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا اسے ہر صورت میں پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے اس طرز حکومت میں جتی بھی امرجنسی سیچویشن کیوں نہ پیش آئے پرائم نیسٹر کبھی بھی ایسا خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ طرز حکومت امرجنسی سیچویشن میں غیر محصر ہوتا ہے پرائم نیسٹر جو بھی فیصلہ لیتا ہے اس سے پہلے اسے کابینہ کی منظوری اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کی منظوری بھی لینا ضروری ہوتی ہے پارلیمنٹ کو کابینہ کی منظوری اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے لیتے امرجنسی سیچویشن میں جس کی وزیراعظم وہ پوری فیصلہ نہیں لے سکتا اور اس طرح جو امرجنسی سیچویشن جو بھی اکر ہوتی ہے وہ پاس رو ہو جاتی ہے اور پارلیمانی طرز حکومت پر پوری فیصلے لیتے لیتے جو امرجنسی سیچویشن یا ہنگامی صورتحال ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے اس لحاظ سے یہ طرز حکومت کافی سوسط رفتار ہے جس میں فیصلہ سازی کا محلہ بہت سوسط طویقہ شکار رہتا ہے پارلیمانی طرز حکومت میں ایک اور یہ خوبی بتائی جاتی ہے کہ اس میں مکننہ کے سامنے انتظامیاں یعنی حکومت جواب دے ہوتی ہے لیکن اگر عملی طور پر ہم دیکھیں تو پارلیمنٹ میں جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وزیراعظم اور کابینہ کا تعلق اسی پارٹی سے ہوتا ہے اس طرح عملی طور پر کابینہ چاہے اور حکومت چاہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتی ہے لیکن وہ اکثریتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اس جواب دہی کے کوئی خاص معنی نہیں رہتا اور اکثریتی جماعت کی اجالہ داری بن جاتی ہے کابینہ یعنی انتظامیاں حکومت جیسے چاہے قوانین پارلیمنٹ سے منظور کرواتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونے والے نوے فیصد مساویدات وہی ہوتے ہیں جن کو کابینہ کی یعنی حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور جس کابینہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ مکنہ کی حمایت اور خوشنودی دکھو اپنے عدو پر فائز جاتی ہیں عملی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مکنہ میں جب تک اس کی اکثریت قائم ہوتی ہے وہ آمرانہ انداز اختیار کر لیتی ہے وہ انتظامیاں پر بھی کنٹرول کرتی ہے اور مکنہ کو بھی کنٹرول کرنے کی حیثیت میں ہوتی ہے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق قوانین بنواتی ہیں اور وہی قوانون پاس ہو سکتے ہیں جن کو حکومت اور کابینہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور ان دو شعبوں پر مکمل کنٹرول ہونے کی وجہ سے یعنی انتظامیاں اور مکنہ دونوں پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے کابینہ اپنی ایک عاملیت قائم کر لیتی ہے ساتھی خامی جو اس طرح حکومت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے افراد نہیں اور کابینہ کے مہمبران کی حیثیت سے وہ حکومت میں بھی کام کرتے ہیں اور مختلف انتظامی شعبوں کے سربراہ ہوتے ہیں انتظامی پولیسیوں کو نافذ کرتے ہیں اور انتظامیاں کے کاموں کے نگرانی کرتے ہیں اس طرح انتظامیاں پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پارلیمنٹیرین ہونے کی وجہ سے بھی اور قانون سازی کے امور میں شرکت کی ایسے انتظامی امور سے کئی دفعہ بے دوجہی دیکھنے میں آتی ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹی طرح حکومت کے اندر ایک اور خامی یہ بائی جاتی ہے کہ پرائیم نیسٹر کو اپنی کابینہ کے افراد کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہر حال میں ان افراد کو شامل کرنا پڑتا ہے اپنی کابینہ میں جو کہ پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی پارٹی کے خاص میمبران ہوتے ہیں وزراء کا تقرور کرتے ہوئے وہ افراد کی سیاسی اہلیت کو دیکھتا ہے ان کی پارٹی ورکنگ کو جماعت سے وفاداری کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو الیکشن جتوانے میں کیا کردار ادا کیا اور پارٹی کے لیے ان کی خدمات دیکھی جاتی ہیں اور سیاسی سودے بازی اور جماعتی سیاست میں جو فرد کی حیثیت ہے اس کو زیادہ ہمیت دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ کسی وزیر کو اس بنیاد پر کوئی شعبہ دیا جائے اور اس کو اس بنیاد پر کابینہ میں شامل کیا جائے کہ وہ کسی خاص شعبے میں مہارت رکھتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وزیر تعلیم اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو خود ہی پڑا دکھا نہیں ہوتا یا وزیر تجارت یا وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ایسے افراد کو بنا دیا جاتا ہے جن کا خود ان چھوپوں سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو پارلیمانی طرز حکومت میں وزیراعظم باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں سے ہی اپنے افراد کا اپنی کابینہ کے افراد کی سیلیکشن کرے اور دوسری طرف وہ اپنی پارٹی کے ہی افراد کو کابینہ میں شامل کرے اس کے پاس سیلیکشن کا کرائٹیریا کافی محدود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اہل اور قابل افراد کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں دار سکتا اور مختلف وزراء کو محکمیں اور شعبے دیتے ہوئے ان کی اہلیت کی بجائے ان کی پارٹی کے لیے دیڈیکیشن اور پارٹی ورک کو زیادہ متنظر رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے پارلیمانی طرز حکومت میں کابینہ کے افراد میں زیادہ تر اہل افراد کا تقرر ہو جاتا ہے جبکہ صدارتی طرز حکومت میں اگر ہم دیکھیں تو صدر کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ پورے ملک میں سے جس کو چاہے اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا ہے اس طرح صدر کی کابینہ صدارتی کابینہ ہمیں اہلیت کے رحاظ سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے جبکہ پارلیمانی طرز حکومت میں وزیر آزم کے پاس سیلیکشن کر لیے ایک محدود چوائس ہوتی ہے اور وہ پارٹی کے ہی افراد پارٹی کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے جب سیلیکٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں کابل افراد کا حکومت میں آنا اور حکومت میں شامل ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہل وزیر کابینہ میں پارلیمانی کابینہ میں شامل ہوتا ہے جو کہ کسی خاص شعبے میں مہارت رکھتا ہے اور اس کو وہی شعبہ دیا جاتا ہے تو اس طرح اہل افراد کا تقرر ہمیں پارلیمانی کابینہ میں زیادہ نظر آتا ہے یہ پارلیمانی طرح سے حکومت کی خامیاں ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے